معلوماتی دنیا کے دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کی ایک نئے ٹاپک کی طرف رہنمائی کرنے جا رہے ہیں تو آئیے چلیے سنتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ چینی بچوں کا کھیل بن گئی کالے فریم والی اینک لگائے ایک آٹھ سالہ چینی بچہ ویڈیوز کی ایک ویب سائٹ پر لاؤگ ان کر رہا ہے وہ ایک ٹیچر ہے جو اپنے شاگرتوں کو آن لائن کوڈنگ سکھاتا ہے ویٹا نامی اس بچے نے چین کی ایک ویڈیو سٹریمنگ ویب سائٹ پر کوڈنگ سکھانے کے لئے چینل بنایا ہوا ہے روان سال آگست سے اب تک اس کی کئی ویڈیوز دس لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں جبکہ اس کے فالوورز کی تعداد ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے چین میں ایسے بچوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے جو پرائیمری سکول میں داخلے سے قبل ہی کوڈنگ سیکھ رہی ہیں اور ویٹا بھی انہی میں سے ایک ہے لیکن ویٹا نے جو کچھ سیکھا ہے وہ مقامی ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ کی مدد سے مزید بچوں کو سکھا رہے ہیں خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق چینی والدین میں یہ رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نو عمری میں ہی کوڈنگ کی سلائیبیں سکھائیں چینی والدین کا ماننا ہے کہ کوڈنگ سیکھنا ان کے بچوں کے لئے بہت ضروری ہے چین کے شہر شنگھائی کے رہائشی آٹھ سالہ ویٹا کا خیال ہے کہ کوڈنگ آسان نہیں ہے لیکن کچھ خاص مشکل بھی نہیں ہے اے ایف پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوڈنگ کم از کم اتنی مشکل نہیں ہے جتنا آپ اسے سوچتے ہیں ویٹا اپنے شاگردوں کو مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے کوڈنگ کی مرحلہ وار تربیت دیتے ہیں ویٹا کے کئی شاگرد عمر میں ان سے بھی چھوٹے ہیں ویٹا کا کہنا ہے کہ وہ جب کوڈنگ ساتے ہیں تو ساتھ ہی وہ خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کوڈنگ سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے میں ویٹا کے والد جو یینگ بھی ان کی معاونت کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو پانچ برس کی عمر سے کوڈنگ کی تربیت دے رہے ہیں جو یینگ کا کہنا ہے انہوں نے بھی کوڈنگ کم عمری میں ہی سیکھی تھی اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اس عمر میں پروگرامنگ کی تربیت حاصل کرنا بلکل عام بات ہے البتہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو کوڈنگ سکھانے میں خود مدد نہیں کر سکتے وہ بچوں کو کوڈنگ ایجنسیوں میں بھیجتے ہیں کوڈنگ سکھانے والے ادارے چین میں کافی فروغ پا رہے ہیں کیونکہ میڈل کلاس گرانے اپنے بچوں کو کوڈنگ سکھانے کی گرسے مختلف سینٹروں میں بھیج رہے ہیں پین وانگ بو بیجنگ میں ایک کوڈنگ سکھانے والے ادارے کے جنرل مینجر ہیں انہوں نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ چونکہ ترقی آفتہ ملکوں کی نسبت چین کے سرکاری سکولوں میں بچوں کو پروگرامنگ سکھانے کے عمل کا آغاز دیر سے ہوتا ہے اس لیے ان کا ادارہ بچوں میں یہ کمی پوری کر رہا ہے اس ادارے میں پروگرامنگ کی تربیت حاصل کرنے والے سب سے کم عمر بچہ صرف تین برس کا ہے چھے برس تک کی عمر کے بچوں کو کوڈنگ کے ابتدائی کورس پڑھائے جاتے ہیں جو خاص طور پر چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں پین وانگ بو کے مطابق چھے سال سے بڑی عمر کے بچے پروگرامنگ کے بقاعدہ کورسز پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں کی سیکھنے کی صلاحیت کو کم نہ سمجھیں کچھ کورسز تو یہ بچے نوجوانوں سے بھی زیادہ جلدی سیکھتے ہیں جی ینگ جی کی عمر صرف درس پرس ہے وہ گزشتہ چھ ماہ سے اس ادارے میں پروگرامنگ کی ایک زبان پائیتھن سیکھ رہے ہیں اس سے قبل وہ روبوٹ بنانا بھی سیکھتے رہے ہیں جو ان کے بقول بہت ہی آسان تھا جی ینگ جی کو ویڈیو گیمز کھیلنے کا شوق تھا لہٰذا ان کے والد نے انہیں پروگرامنگ سکھانے کے ایک ادارے میں داخلہ دلا دیا اور ساتھ ہی ان پر پابندی لگا دی کہ اب انہیں صرف وہی گیمز کھیلنے کی اجازت ہوگی جو وہ خود کوڈنگ سے بنائیں گے اے ایف پی کے مطابق چین روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مسنوعی زہانت پر بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے حکومت نے دو ہزار سترہ میں مسنوعی زہانت کا ایک منصوبہ بھی لانچ کیا ہے جس کے تحت پروگرامنگ کے کورسز بچوں کو پرائمری اور سیکنڈری سکولوں میں ہی پڑھائے جائیں گے علاوہ آزین چین میں بچوں کے لیے مسنوعی زہانت کی تدریسی کتاب بھی شائع کر دی ہے جو انہیں نساب میں پڑھائی جائے گی چین میں انٹرنیٹ کا تجزیہ کرنے والی ایک فرم انیلیسس کے مطابق چین میں بچوں کے لیے پروگرامنگ کی سنت کا مجموعی حجم دو ہزار سترہ میں سات ارب پچاس کروڑ یوان تھا چین دو ہزار بیس تک اپنی سنت کا مجموعی حجم سنتیس ارب یوان تک لے جانا چاہتا ہے جس کے لیے وہ ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے معلوماتی دنیا کے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی مصول ہو سکیں